پہلے ہم سیاستدانوں سے تو یہ ٹرم سنتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا اب سپریم کورٹ کا جج بھی یہ رو رہا ہے کہ مجھے کیوں بلایا جسٹس نکوی صاحب نے تسلیم کیا کہ ہاں میں نے دونمری کی ہے جو میرا جو کر سکتے ہو کر لو جسٹس نکوی صاحب کو اوپن چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ اس پیٹیشن کو چھوڑے آپ استدا کریں سپریم جوڈیشن کانسل کی کاروائی کو اوپن چلایا جائے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اس وجہ سے کر لیں کہ اس وقت مجھے جسٹس نکوی صاحب جو ہیں اس وقت اسٹیپلشمنٹ کے بفادار بن کر کھیل رہے تھے کہ میں وکٹم ہوں میرے ساتھ فراڈ ہوا ہے میرا کوئی قصور نہیں ہے جسٹس نکوی صاحب کی اس پیٹیشن سے ہمیں یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ سپریم جوڈیشن کانسل کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سپریم جوڈیشن کانسل کو دھمکی امیز جو ہیں ان کے خلاف زبان استعمال کر رہے ہیں ایک معزز جج کو جو اپنے ساتھی جج سابان کے بارے میں زبان استعمال کرنی چاہیے اس سے ہٹ کر غیر عدالتی غیر محذب زبان جو ہیں وہ استعمال کی گئی ہے اس لیے ہماری سپریم جوڈیشن کانسل سے یہ استدعہ ہے یہ مطالبہ ہے کہ جسٹس نکوی صاحب کا جو دباؤ ہے یا جس طرح سے وہ پروپیگنڈا کرنے کی اور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو نظر انداز کیے بغیر سپریم جوڈیشن کانسل جو ہے وہ اپنی کاروائی آگے بڑھائے اس سے پہلے جب بیس نومبر کو اکیس نومبر کو اور بائیس نومبر کو سپریم جوڈیشن کانسل کی کاروائی ہوئی تھی تو اس میں جسٹس نکوی صاحب کی ان کے وکیل کی شکایت کی اوپر کانسل نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ کانسل کی کاروائی جو ہے وہ ان کیمرہ پروسیڈنگ ہے تو وہ میڈیا کے اوپر رپورٹ نہیں کی جائے گی تو میں قانون کا تابع ہوں اور اس لیے سمجھتا ہوں کہ کانسل کی کاروائی کے اوپر نہ کوئی بات کی جائے گی اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی رائزنی کی جائے گی لیکن چونکہ جسٹس نکوی نے اب یہ پٹیشن دائر کی ہے اور اس پٹیشن کے اندر اپنے تمام جو الزامات تھے ان کا جواب بھی انہوں نے ریپوڈیوس کیا ہے اور اس پٹیشن کو انہوں نے سیکٹری سپریم جوڈیشن کانسل کو کاروائی بنا کر دائر کی ہے تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پبلک ڈاکومنٹ ہے اس لیے اس پبلک ڈاکومنٹ کی بنیاد کے اوپر پبلک کو ان کے معلومات تک رسائی کے حق سے جو ہے وہ محروم نہیں کیا جا سکتا جسٹس نکوی صاحب نے اپنی ہم یہ سمجھتے ہیں میں ذاتی طور کے اوپر قانون کا طالب علم ہونے کے ناتے یہ سمجھتا ہوں کہ جسٹس نکوی نے اپنی اس پٹیشن میں الزامات کا جو جواب دیا ہے دراصل انہوں نے یہ تمام اپنے الزامات جو ہیں وہ تسلیم کر لیے ہیں کہ انہوں نے ایک دھوکہ دہی کے ذریعے فراڈ کے ذریعے اور ایک مسلسل قسم کی ہینڈلنگ کے ذریعے انفلیونس کے ذریعے سینٹ جونس پارک کا جو بینگلو نمبر ہنڈرڈ ہے پروپٹی ہے ساڑھے تین چار کنال کی وہ انہوں نے خریدی جسٹس نکوی صاحب نے اپنے اس جواب میں یہ بھی تسلیم کر لیا ہے کہ جس فراڈ کی فراڈ ڈگری کی بنیاد کے اوپر انہوں نے وہ پروپٹی خریدی اس پروپٹی کا بھی ان کو خریداری سے چھ مہینے پہلے علم ہو چکا تھا یہ جسٹس نکوی صاحب نے اپنے اس جواب میں تسلیم کیا ہے جسٹس نکوی صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ دسمبر کے اندر دسمبر دوہزار اکیس میں فروخت کنندہ جو چودی شہباز ہے اس کا ان سے رابطہ ہوا یہاں پر سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جسٹس نکوی صاحب یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ دسمبر دوہزار اکیس میں سیول کورڈ کی ڈگری لے کر ایک بندہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کو یہ پروپٹی بیچنا چاہتا ہوں تو اس سیول کورڈ کی ڈگری کے ساتھ وہ سارا ریکارڈ لگا ہوا تھا جس سے یہ بات ثابت ہوتی تھی کہ اس ڈگری کے اندر جو کو پلینٹف ہے جو دوسرا درخواست گزار ہے بچہ حسن شہباز وہ دسمبر دوہزار اکیس کو بھی نابالک تھا اس کے ساتھ وہ ایف آر سی لگا ہوا ہے جس ایف آر سی کے اوپر حسن شہباز کی ڈیٹ آف برت جو ہے وہ تین جون دوہزار چار منچن ہے تو یہ کیسے جج صاحب ہے جو اپنے جواب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ تو چل گیا تھا دسمبر میں کہ یہ بندہ مجھے پروپٹی بیچنا چاہتا ہے لیکن مجھے یہ نہیں پتہ چلا کہ جو بیچنے والے ہیں وہ قانونی طور کے اوپر فروخت کرنے کا حق بھی رکھتے ہیں یا نہیں اور اب جسٹس نقفی صاحب یہ فرمارے ہیں کہ میں وکٹم ہوں میرے ساتھ فراڈ ہوا ہے میرا کوئی قصور نہیں ہے یہ خریداری اگر کوئی عام بندہ کرے تو اس کے حد تک تو یہ مفروضہ تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کو قانونی پچیدگیوں کا نہیں پتہ تھا اس لیے جو وہ فروخت کنندگان ہیں یا جو خریدنے والے ہیں ان کے درمیان کسی قسم کی کوئی قانونی خامی رہ گئی لیکن ایک سپریم کورڈ کی سطح کا جج جو ہے وہ ایک ڈسپیوٹڈ پروپٹی خرید رہا ہے ایک ٹیمپڈ پروپٹی خرید رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے اور قانونی تقاضے پورے کیے بغیر خرید رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ فراڈ ہو گیا مجھے کسی نے دھوکے میں رکھا اگر جسٹس نکوی صاحب کی یہ بات تسلیم کر بھی لی جائے تو جو انہوں نے اپنی دوستوں سے زائد صفات کی یہ پٹیشن دائر کی ہے اس پٹیشن کے ساتھ انہوں نے تمام چیزیں جو ہیں وہ منسلک کی ہیں اور سپریم جیویشل کانسل کے نوٹسز اپنا ریکارڈ اب ساری چیزیں لیکن جو چیزیں وہ حضف کر گئے جو چیزیں ریکارڈ کے اوپر آئیں گی جس کی بابا سپریم جیویشل کانسل کو انکوائری کرنی چاہیے کیونکہ ابھی یہ معاملہ انکوائری کی سٹیج کی اوپر ہے لیکن انکوائری سے پہلے ہی جسٹس نکوی صاحب جو ہیں انہوں نے رونا شروع کر دیا ہے شور مچانا شروع کر دیا ہے کہ مجھے کیوں بلایا سپریم جیویشل کانسل نے پہلے ہم سیاستدانوں سے تو یہ ٹرم سنتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا اب سپریم کورٹ کا جج بھی یہ رو رہا ہے کہ مجھے کیوں بلایا بہت اچھا ہوتا اگر جسٹس نکوی صاحب وہ تمام بینک سٹیٹمنٹس وہ بھی اپنی اس پٹیشن کے ساتھ لگا دیتے تاکہ پتہ چلتا کہ جب انہوں نے گلبرگ کی پروپٹی خریدی تو کس بینک کے ذریعے کتنی ٹرانسکشن میں خریدی وہ بینک سٹیٹمنٹ بھی ساتھ لگا دیتے پھر آگے جسٹس نکوی نے وہ پروپٹی گلبرگ اگر جسٹس نکوی صاحب خود کو اتنا معصوم سمجھتے ہیں تو وہ ساتھ لگا دیتے پھر یہ کینٹ کی پروپٹی جو ہے یہ جس بینک اکاؤنٹس کے ذریعے اس کی ادائیگی کی گئی ہے وہ بھی ریکارڈ کے اوپر لگا دیتے لیکن چونکہ جسٹس نکوی صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اپنے ان الزامات کا اس ٹیمپڑ پروپٹی کو خریدنے کے لیے فیک منی ٹریل کریئٹ کرنے کا تو اب انہوں نے پبلک کو گمراہ کرنا شروع کر دیا ہے اس طرح کی آئینی پٹیشن کے اندر مختلف طرح کے اعتراضات لے کے اس لیے ہم یہ سپریم جیڈیشل کانسل سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سپریم جیڈیشل کانسل کو جو جسٹس نکوی صاحب کو محلت دی گئی تھی کہ آپ اپنا چودہ دن کے اندر شوکاز نوٹس کا جواب جمع کروائیں دوسرے شوکاز نوٹس کا جس دن سے وہ شوکاز نوٹس کا مدد پوری ہوتی ہے اس کے بعد سپریم جیڈیشل کانسل جو ہے وہ اپنی کاروائی کو آگے بڑھائے کیونکہ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا ایسا مقدمہ ہے جس میں کسی جج کا ٹھوس قانونی شواہت کی بنیاد کے اوپر احتساب ہونے جا رہا ہے اس کے بعد جسٹس نکوی صاحب نے اپنے اس جواب میں یہ بھی تسلیم کر لیا ہے کہ ہاں مجھے پتا چل گیا اکیس نومبر کو سپریم جیڈیشل کانسل کی کاروائی کے دوران مجھے پتا چلا کہ جو اس پروپٹی کی اصل مالکہ تھی ڈاکٹر بسمہ وارسی اس کے دو دوسرے بچے بھی ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جسٹس نکوی صاحب نے اکیس تاریخ سے لے کے آج کے دن تک اور اس پٹیشن کو دائر کرنے سے پہلے جس بندے نے ان کے بقول ان کے ساتھ فراڈ کیا ہے اس کے خلاف کوئی قانونی چارہ جو ہی کی تو اس کا آنسر ہے نو اس کا جواب اس وجہ سے انکار میں ملے گا کیونکہ جسٹس نکوی صاحب نے اپنے اس جواب میں یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ ہاں میرے سامنے اس خاتون ڈاکٹر بسمہ وارسی کا کیس جو ہے وہ سال دو ہزار بارہ میں آیا تھا ہم نے اپنی کمپلینٹ میں اپنی شکایات میں اس بات کو الیج کیا ہے کہ جسٹس نکوی صاحب کی اس پروپٹی کے اوپر نظر سال دو ہزار بارہ سے تھی سال دو ہزار بارہ میں جسٹس صاحب کے نالج میں آیا کہ یہ ایک ٹیمپرڈ ڈسپیوٹر پروپٹی ہے اور اس کو اونے پونے داموں جو ہے وہ خریدا جا سکتا ہے اس کے بعد سے لے کے جتنی کاروائی چینج جو ہے وہ جاتی جاتی جا کر جسٹس نکوی صاحب کی خریداری تک جا کر جہاں پر ختم ہوتی ہے اس کے صرف بینیفیشری جو ہے وہ جسٹس نکوی صاحب ہے اور کوئی بینیفیشری نہیں ہے یہ پروپٹی ایک کروڑوں مالیت کی پروپٹی ہے ہمارے اندازے کے مطابق ہماری معلومات کے مطابق اس علاقے کی مارکٹ ویلیو کے مطابق ہم نے جو سنا ہم نے جو معلومات اکٹھی کی ہیں اس کے مطابق یہ چالیس پچاس کروڑ روپے کی پروپٹی ہے جو اس جت صاحب کو دس کروڑ میں صرف جو ہے وہ یہ خرید لیتے ہیں اور یہ وہی پروپٹی ہے جس خاتون نے دوہزار بارہ میں جس صاحب کے بارے میں جو ہے وہ درخواست دائر کی تھی اور انہوں نے اس درخواست کو خارج فرمایا تھا ہماری گزارش یہ ہے اب ہم نے اپنی سپریم جوڈیشل کانسل میں جو اضافی دستاویزات جو ہیں وہ جمع کروائی تھی ان دستاویزات میں ایک دوہزار ساتھ کا ایک دعویٰ جو ہے وہ بھی ہم نے ریکارڈ کے اوپر لے کے آئے ہیں اور اس کی بابت جس صاحب نے اپنی پیٹیشن کے ساتھ شکایات تو تمام منسلک کی ہیں اور ریکارڈ کا سارا جواب دیا لیکن قوم کو گھگرا کرنے کے لیے اصل حقائق جو ہیں وہ پھر چھپا گئے ہیں جو خاتون مرہومہ تھی ڈاکٹر بسمہ وارسی اس کی طرف سے دوہزار سات کے اندر دوہزار سات کے اندر ڈاکٹر بسمہ وارسی کی طرف سے سیول کوٹ میں اندر ایک دعویٰ دائر ہوتا ہے جس میں وہ یہ کہتی ہیں کہ میری والدہ اور میرے والد وہ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے تھے جو فوت ہو چکے ہیں اور لہٰذا مجھے جو ہے ان کا وارس بکلیر کیا جائے اب یہ قانونی بات ہے کہ اگر سنی مسلک میں کسی کو وراست منتقل کرنی ہو اور وہ صرف ان کی آگے صرف ایک ہی اولاد ہو بیٹی ہو تو پھر وہ پروپٹی جو ہے وہ باقی وارسان کو بھی جاتی ہے لیکن شیعہ مسلک کے اندر یہ قانون ہے یہ روایت ہے کہ اگر خاتون کا یا کسی فیملی کا کسی کپل کا بیٹا نہ ہو صرف بیٹی ہو تو پھر ساری جائدات جو ہے وہ بیٹی کو ٹرانسفر ہوتی ہے اور وہاں سے لے کے چیزوں کو کنیکٹ کرنا شروع کرے تو آ کے پھر وہی جج صاحب جو ہے وہ اس پروپٹی کو خریدتے ہیں اور وہ بھی اسی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں جس مسلک کو ڈیکلئر کروایا گیا جو شخص فوت ہو گئے اس کے بارے میں اس کی اولاد کیسے ڈیکلئر کروا سکتی ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ فلاں مسلک سے تعلق رکھتا تھا یا وہ فلاں مذہب سے تعلق رکھتا تھا وہ اپنی زندگی میں اگر اس مسلک اور مذہب سے تعلق نہیں رکھتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اولاد کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے متوففی والدین جو ہیں ان کے مذہب اور مسلک مسلک کو تسلیم کروانے تو یہ ڈگری بھی سیول کورڈ کی مصدقہ میرے پاس موجود ہے اس کی انیٹیسٹڈ کوپیز جو ہیں وہ ہمیں سپریم جیڈیشل کانسل میں پروائیڈ کی تھیں اس میں وہ دعوی بلکل ویسے ہی فراڈ کے دعوے کے طریقے سے دائر کیا گیا اور انٹرٹین کروایا گیا جس طریقے سے وہ وراستی دعوی جو ہے وہ جالی ڈگری جو ہے وہ جاری کی گی اس مسلک کی تبدیلی کے دعوے کے اندر بھی جو خاتون تھی ڈاکٹر بسمہ وارسی انہوں نے اپنے چچا ذات بھائی اپنے خالہ ذات بھائی جن کو اس پروپٹی سے حصہ جا سکتا تھا ان کو بھی جو ہے وہ وارسی ان کو پارٹی نہیں منایا صرف اکیلے خفیہ بور کے اوپر ایک دعوی دائر کیا مسلک تبدیل کروایا اس مسلک کی تبدیلی کی بنیاد کے اوپر اپنے نام پر پروپٹی کروای بعد میں اس کو جسٹس نکوی صاحب کو فروت کر دیا اس پیٹیشن کے اندر اس پیٹیشن کے اندر جسٹس نکوی صاحب نے خود یہ بات گراؤنڈ لی ہے پیج ٹو کے اوپر کہ یہ ایک تسلیم شدہ قانون ہے کہ اگر کوئی بنیادی ٹرانزیکشن جو ہے وہ غیر قانونی ہے تو اس کے اوپر بننے والا سارا سپر سٹریکچر جو ہے وہ غیر قانونی ہے تو یہ اصول جو ہے وہ جسٹس نکوی صاحب کے اوپر اس پروپٹی کی خریداری کے اوپر جو ہے وہ کیسے لاغو نہیں ہوتا کہ جب آپ نے اپنے جواب میں یہ تسلیم کر لیا ہے کہ ہاں اس پروپٹی کی اس خاتون کے واقعی دو مائنر بچے جو ہے وہ بھی موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سیل ڈیڈ یہ ٹرانزیکشن ساری ہی غیر قانونی ہو گئی تو پھر آپ ان کو واپس کر دیں آپ کیوں اس کے اوپر جو ہے وہ مل سکتی ہے کسی حد تک لیکن ایک سپریم کورٹ کی سطح کا جج جو ہے وہ اتنی بوگس ٹرانزیکشن کے ذریعے ایک پروپٹی کو خرید رہا ہے نبالک اور یتیموں کی پروپٹی جو ہے وہ ہتھیا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ فراڈ ہو گیا ہے اور پھر اپنے اس فراڈ کو کور کرنے کے لیے سپریم جوڈیشل کانسل کے کاروائی کے اوپر سپریم جوڈیشل کانسل کے ممبران کے اوپر جو ہے وہ اتراض اٹھایا جا رہا ہے میری سپریم جوڈیشل کانسل سے یہ بھی مطالبہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کانسل جو ہے وہ جسٹس نکوی کی اس پوری پٹیشن کے تمام مواد کا ایک ایک فکرے کا نوٹس لی کیونکہ ہماری دانست کے اندر میری دانست کے اندر یہ پٹیشن جو ہے وہ توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہے اور سپریم جوڈیشل کانسل کو آئین کے آرٹیکل دو سو دس کے تحت وہ تمام اختیارات حاصل ہیں توہین عدالت کی کاروائی کرنے کا بھی اختیار حاصل ہے اگر کوئی بندہ سپریم جوڈیشل کانسل کے جج کو یا سپریم جوڈیشل کانسل کے کسی ممبر کو سکینڈلائز کرتا ہے کرٹیسائز کرتا ہے یا اس کے اوپر بے بنیاد قسم کے الزامات آئید کرتا ہے یہ بات قانونی حلقے بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جسٹس نکوی صاحب جو یہ موقف اپنا رہے ہیں کہ مجھے سپریم جوڈیشل کانسل کے تین ممبران کے اوپر اعتراض ہے لہٰذا وہ الگ ہو جائیں یہ اعتراض کسی جج کے اوپر اٹھانا بھی توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے ہم سارا دن عدالتوں کے اندر یہ بات فیس کرتے ہیں سنتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ سامنے والے محضرت جج صاحب جو ہیں وہ پریجوڈیس ہیں وہ غصے میں ہیں وہ میرے خلاف فیصلہ کر سکتے ہیں ان کا مائنڈ کسی ٹرانسکشن کے اوپر کسی کیس کے اوپر کسی لوگ کے اوپر میرے کیس کے خلاف جاتا ہے لیکن ہم اس کے اوپر اعتراض نہیں اٹھاتے کیوں کیونکہ یہ بات قانون میں لکھی ہوئی ہے کہ آپ جج کے اوپر کوٹ کے اندر کانسل کے اندر اعتراض نہیں اٹھا سکتے یہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے تو ہماری سپریم جوڈیشل کانسل سے بڑے عدب سے یہ گزارش ہے کہ جسٹس نکوی کی اس پٹیشن کو جواب تصور کیا جائے کیونکہ اس پٹیشن کی کوپی جو ہے وہ سیکٹری سپریم جوڈیشل کانسل کو پارٹی بنانے کی بنیاد کے اوپر محصول ہوئی ہے ان کو دی گئی ہے ان کو نوٹس بجوائیا گیا ہے اور اس کے اندر جو لینگویج جسٹس نکوی نے سپریم جوڈیشل کانسل کے ممبران کے بارے میں استعمال کی ہے اس کو تسلیم کیا جائے اس کو ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے اور جسٹس نکوی کے خلاف توہین عدالت کی کاربائی جو ہے وہ بھی کی جائے دوسری گزارش یہ کرنی تھی کہ سپریم جسٹس نکوی صاحب نے اپنی اپنے جواب کے اندر جو جواب انہوں نے اس پبلک ڈاکومنٹ یعنی کے آئینی درخواز کے ساتھ اس میں انکورپریٹ کیا ہے اس میں وہ یہ بات بھی تسلیم کر چکے ہیں کہ انہوں نے اپنی ٹیکس کی امینڈمنٹ ریٹنز جو ہے وہ امینڈمنٹ کرنے کے لیے بھی انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ میں نے چار مرتبہ جو ہے وہ اپنی ٹیکس کی امینڈمنٹ کی ہیں اور پبلک کو جو میری ٹیکس ریٹنز حاصل کی ہیں وہ غیر قانونی طریقے سے حاصل کی ہیں جبکہ میری کاروائی میری کمپلینٹ میرا سارا موقف جو ہے وہ ریکارڈ کے اوپر ہے میں نے اپنی درخواست کے ساتھ کسی سطح کے اوپر جسٹس نکوی کی ٹیکس ریٹنز کو اپنے ریکارڈ کا حصہ ہی نہیں بنایا ایک معلومات تھی اس معلومات کی بنیاد کے اوپر سپریم جیڈیشل کانسل سے استداء کی کہ ہمیں یہ معلومات ہیں کہ انہوں نے اپنے جو دوہزار اکیس کا سال ہے اس کی ٹیکس ریٹنز میں بھی کچھ ترامین کی ہیں تاکہ اس پروپٹی کے لیے اس پروپٹی کے لیے فیک منی ٹریل جو ہے وہ کریئٹ کی جا سکے اور جیسا اپنے رپلائی میں یہ بار خود تسلیم کر گئے ہیں کہ میں نے جب سبتمبر دوہزار اکیس میں ٹیکس ریٹنز اپنی جمع کروائی تو اس میں پروپٹی کی جو پروپٹی ویلیو ہے پروپٹی انکم کی رینٹل انکم کو کریکٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ میں غلط ہو گئی تھی اس کو کریکشن کرنے کے لیے میں نے ریوائز کروائی لیکن اگلے پیرا گراف میں لکھتے ہیں کہ میری جو پروپٹی ہے گلبرگ والی اس کی مالیت میں چھے کروڑ لکھ گیا تھا وہ میں نے سبہتر کروڑ کر دی ہے بھئی یا تو آپ نے رینٹل انکم کو کریکٹ کرنا تھا جس کے لیے آپ نے آپ کلیم کر رہے ہیں کہ آپ نے قانون کے مطابق اس ریٹرن میں ترمیم کی ہے صرف آپ اس حد تک ترمیم کرتے لیکن آپ آگے جا کے اپنی پروپٹی کو زیادہ کر رہے ہیں اور یہ اس وجہ سے کر رہے ہیں تاکہ آپ کینٹ کی پروپٹی کے لیے فیک منی ٹریل کو جسٹیفائی کر سکیں پھر اس کے بعد تیسری دفعہ جس صاحب جو ہے وہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ میں نے دوسری مرتبہ اپنے گھر کے اخراجات جو ہیں گھر کے اخراجات جو ہیں وہ کم کرنے کے لیے ترمیم کی پھر تیسری جگہ پہ لکھتے ہیں کہ میں نے تیسری ترمیم جو ہے وہ اپنی دو گاڑیاں جو ہے وہ بیج دی تھی ان کا ریکارڈ نہیں بیچ میں ڈیکلیئر نہیں ڈیکلیئر لکھ دی تھی لیکن وہ پہلے بیچ چکا تھا اس کو کرنے کے لیے سوال یہ پیجہ ہوتا ہے کہ ایک معزز جج جو ہے انکم ٹیکس آرڈیننس کی دفعہ ایک سو چودہ ایک سو پندرہ ایک سو سولہ اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی انکم ٹیکس ریٹنز جو ہے وہ ان سمیں ترمیم کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ مجھے کیوں بلایا بھئی آپ سپریم کورٹ کے جج ہیں آپ ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے تنخائے لیتے ہیں مرات لیتے ہیں آپ کے اوپر ایک الزام ہے اس الزام کی ابھی انکوائری ہونی ہے ممکن ہے کہ آپ جو ہے وہ سچے ثابت ہو جائیں لیکن آپ انکوائری تو ہونے دیں آپ سپریم جویشل کونسل کے ساتھ سامنے جو ہے اس کے اوپر اس کو سکینڈلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ سپریم اپنی بدتمیزی پر مبنی لینگوی جو ہے وہ اپنی اس پٹیشن کے اندر یوز کر رہے ہیں یہ سپریم کورٹ کے جج کا جو ہے وہ لیول ہے اور اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے فرض کر لیں کہ قانونی طور کے اوپر بھی جسٹس نکوی صاحب جو ہیں وہ اپنی انکم ٹیکس ریٹرنز جو ہیں وہ ترمیم کرنے کا اختیار رکھتے تھے اور ان سے چار مرتبہ یہ غلطی ہوگی تو صرف اس ایک بنیاب کے اوپر جسٹس نکوی صاحب کو سپریم کورٹ سے نکال دینا چاہیے کہ جو جج اپنی انکم ٹیکس ریٹرنز جو ہیں وہ اتیاد سے سبمٹ کرنے کا اہل نہیں ہے وہ میرے اور آپ کے اور دنیا کے پاکستان کے مقدر کے فیصلے کیسے صحیح کر سکتا ہوگا جو جج جو ہے وہ اپنے ساتھ ہونے والا فراؤڈ جو ہے اس کی بابت وضع نہیں ہے کہ میں اپنی پروپٹی کیسے گرید رہا ہوں وہ لوگوں کے ساتھ جو فراؤڈ ہو رہے ہیں ان کے بارے میں کیسے صحیح فیصلہ کر لے گا تو ہماری سپریم جوڈیشل کانسل سے یہ گزارش ہے کہ جسٹس نکوی نے یہ جو طریقہ کار اختیار کیا ہے اس پٹیشن کے اندر دھمکی امیز اور بتمیزی پر مبنی پٹیشن دائر کر کے اس کا نوٹس لیا جائے اور جسٹس نکوی صاحب کے بارے میں جو انکواری ہے اس کو آگے فردر پرسیڈ کیا جائے کیونکہ ہمیں خدشہ ہے کہ جسٹس نکوی صاحب ہر طریقہ عزمانے کی کوشش کریں گے کہ ان کی جو انکواری ہے وہ کسی طریقے سے رک جائے اس لیے ہماری گزارش ہے ایک اور بات جو کل اس پٹیشن سے جسٹس نکوی صاحب کے کچھ ہمی لوگوں نے غلط جو ہے وہ پروپگیٹ کرنے کی کوشش کی کہ جسٹس نکوی صاحب نے اپنی اس پٹیشن کے اندر جسٹس نکوی صاحب نے اس پٹیشن کے اندر اوپن کورٹ کے اندر کاروائی چلانے کی استعداد کی ہے میں ایک مرتبہ یہ پہلے بھی چیلنج کر چکا ہوں اور میں پوری قوم کے سامنے پورے میڈیا کے سامنے جسٹس نکوی صاحب کو اوپن چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ اس پٹیشن کو چھوڑے آپ استعداد کریں سپریم جوڈیشل کانسل کی کاروائی کو اوپن چلایا جائے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اگر آپ سچے ہوئے تو آپ جو ہیں وہ سپریم جوڈیشل کانسل جو ہے وہ آپ کو بری کر دے گی اور اگر میہ دودھ غلط ہوا تو میں ولنٹیئر کر رہا ہوں کہ آپ سپریم جوڈیشل کانسل سے استعداد کی دئے گا کہ میہ دودھ کے خلاف کاروائی کی جائے لیکن آپ کون کو گمرا کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کی پٹیشن کے اندر یہ محقب بھی نہیں ہے کہ میری کاروائی کو اوپن چلایا جائے لیکن آپ میڈیا سے یہ پروپگیٹ کروا رہے ہیں کہ میں نے اوپن کورٹ میں کاروائی چلانے کی استعداد کی ہے آپ کے آپ اگر اتنے ہی جسٹس نکوی صاحب جو ہیں وہ سچے ہیں تو وہ سپریم جوڈیشل کانسل کی کاروائی کو اوپن چلانے کی کاروائی کریں اور اس کو لائف سٹریمنگ کریں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا گزارش یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کیس اور جسٹس نکوی صاحب کا کیس اس میں زمین آسمان کا فرق ہے وہ فرق کیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو ریفرنس دائر کیا گیا تھا وہ حکومت کی طرف سے دائر کیا گیا تھا اور حکومت نے جن بنیادوں کے اوپر ریفرنس دائر کیا تھا وہ بنیادیں غیر قانونی طریقے سے اکٹھی کی گئی معلومات کی بنیاد کے اوپر تھیں اس بنیاد کے اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے مقدمے کو سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کیا اور جو ان کے اوپر الزامات تھے ان الزامات کی بابر انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر یا شاید ان کی اہلیہ نے سپریم کورٹ کے اندر کہا تھا کہ ہماری تو ایک ایک چیز کی منی ٹریل سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر پڑی ہوئی ہے تو پھر ہمارے خلاف یہ الیگیشن لگایا کیوں گیا اور پھر جسٹس نکوی صاحب کا بڑا بنیادی گراؤنڈ تھی گراؤنڈ یہ تھی کہ انہوں نے فیضہ بات والا دھرنہ کی ججمن دی جس کی بنیاد کے اوپر ان کو ٹارگٹ کیا گیا میرا سوال یہ ہے کہ جسٹس کاجی فائز عیسیٰ صاحب نے تو آئین اور قانون کی بلندی کے لیے بالا دستی کے لیے ایک فیصلہ دیا تھا اور ان کے خلاف حکومت تھی جس کے اوپر بدنیتی کا الزام جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے آپ مجھے بتا دے پاکستان کا کوئی پاکستانی بتا دے کوئی کوٹ رپورٹر بتا دے کوئی وکیل بتا دے کہ جسٹس نکوی نے آج کے دن تک ایسا کوئی فیصلہ دیا جس سے آئین کی بالا دستی ہو جمہوریت کی بالا دستی ہو اور جس سے یہ تاثر ملے کہ کوئی غیر جمہوری قوتیں ان کے خلاف سازش کر رہی ہیں یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ جسٹس نکوی صاحب نے تو آئین توڑنے والے اور جمہوریت کے دشمن کے حق میں فیصلہ دیا تو ان کے ان کے خلاف کسی نے کیا سازش کرنی ہے اور دوسری بات کہ دوسرا فرق کیا ہے جسٹس نکوی صاحب کے خلاف جو ہے حکومت کمپلینٹ تھی یہاں پر تمام بار اسوسییشنز عام بندہ عام وکیل عام وکیل کمپلینٹ ہے عام وکیل کے اوپر آپ بدنیتی کا الزام نہیں آئیت کر سکتے آپ جو بھی الزام آئیت کریں گے حکومت کے یا جس طرح کہ بھی آپ الزام آئیت کرتے ہیں ان کو ان بندوں کی ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اور اگر فرض کر لے یہ بات تسلیم بھی کر لی جائے کہ یہ آپ کا الزام درست بھی ہے یہ پھیک بھی ہے اس کو ہر طریقے سے تسلیم کر لے تو کیا آپ بطور پاکستانی یہ نہیں سمجھتے کہ کیا اس کے باوجود بھی کسی جج کو یہ حق ہے کہ وہ یتیم نبالک بچوں کی پروپٹی ہتھیالے بلیک میلنگ سے دباؤں سے جالی ڈگریوں سے اس کا مسلک تبدیل کروا کے ہتھیالے اگر آپ مجھے بھی سزا دے دیں لیکن اس پروپٹی کے تو فیصلہ کر دیں یہ تو فیصلہ کر دیں گے یہ جج صاحب نے کیوں خرید لی ممکن ہے آپ کا اعزام درست ہو اور پھر سب سے بڑی بات یہ سپریم کورٹ کا جاجہ جو انہوں نے قانون پر عمل درامت کرنا ہے انکم ٹیکس آرڈیننس کی سیکشن سیمٹی فائیو اے کہتی ہے کہ آپ پچاس ملین اور ایک ملین سے اوپر کی جو آپ نے ایسرز خریدنے ہیں اس کی بینکنگ ٹرانزیکشن کے علاوہ ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے یہ قانون کی خلاف برضی ہے تو جج صاحب نے کیوں کر لی اس وجہ سے کر لی کہ اس وقت معزز جسس نقوی صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے سخت لفظ ہوگا لیکن وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے وفادار بن کر کھیل رہے تھے اس لیے یہ ان کو سارا پروسس جو ہے وہ نوازا گیا جس دن جس دن مالک کے نام کے اوپر پروپٹی ٹرانسفر ہو رہی ہے اس سے ایک دن پہلے ہی جسس نقوی صاحب کو کیسے پتا چل گیا کہ میں نے سٹام پیپر نکل بانا ہے میرا ان کے ساتھ ذاتی اناد یہ ہے جی کہ میں وکیل ہوں میں پاکستانی ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایک کرپشن کے الزامات کا ساملہ کرنے والا اور تھوس تھوس الزامات کی بنیاد کے اوپر جسے اب جس دن مالک نے تسلیم بھی کر لیا کہ انہوں نے غیر قانونی طریقے سے غیر قانونی بنیادوں کے اوپر وہ پروپٹی خریب دی تو ایسا جج جو ہے وہ عدلیہ کی ازادی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے جس دنکوی صاحب نے اپنی اس پٹیشن کے اندر یہ موقف لیا ہے کہ میرے خلاف جو ریفرنسز ہیں وہ عدلیہ کی ازادی کے اوپر حملہ ہیں ہمارا یہ موقف ہے کہ کرپٹ ججز کا عدلیہ کے اندر موجود ہونا سب سے بڑا عدلیہ کی ازادی کے لیے حملہ ہے اس لیے یہ یہ ریفرنس یہ کاروائی جاج کے کنڈکٹ کے بارے میں تو بعد میں اس کی کرپشن کی انکواری کرنے کی بابت ہے ابھی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے انکواری بھی نہ کریں مجھے کیوں بلا رہی ہے سپریم جیوڈیشل کانسل میں سپریم جیوڈیشل کانسل کے سامنے نہیں جاؤں گا اگر آپ اس کا وان لائنر اس پٹیشن کا اس پٹیشن کا وان لائنر ترجمہ کریں نا تو جس دس نکوی صاحب نے تسلیم کیا کہ ہاں میں نے دو نمبری کی ہے جاؤ میرا جو کر سکتے ہو کر لو ہمارا یہ کیس نہیں ہے کہ یہ ایف وی آر میں ڈیکلیڈ ہے یا نہیں ڈیکلیڈ ہے یا انہوں نے یہ قانونی تری یا انہوں نے کہیں اس کو پبلک کیا یا اس کی ڈاکمنٹ ہمارا کیس یہ ہے کہ انہوں نے سینٹ جانز پارک کی پروپٹی خریدنے کے لیے جو رقم اکٹھی کی وہ فیک منی ٹریل کی بنیاد کے اوپر ہے اس کے پیچھے کوئی قانونی آمدن کے ذرائع موجود نہیں ہے اس کے پیچھے کوئی قانونی اس کی بنیاد کے اندر قانونی پروسس نہیں ہے ہمارا یہ کیس نہیں ہے کہ انہوں نے ایف بی آر نے اس کو نوٹس نہیں دیا یا کیوں دیا یا وہ ڈیکلیڈ ہیں ہمارا یہ کیس ہی نہیں ہے جسس نکوی صاحب نے بنیادی طور کے اوپر اس بات کو تسلیم بھی کیا اور قوم کو دھوکہ بھی دینے کی کوشش کی ہے کہ میرے ایسر ڈیکلیئر ہیں ہمارا وہ کیس ہی نہیں ہے اور دوسری بات فرض کر لیں ہمارا تو الیگیشن یہ ہے کہ یہ اس وقت کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے وہ وفادار کا کردار ادا کر رہے تھے تو ایف بی آر نے تو جان بوجھ کے ان کی کسی قسم کی کوئی انکوائری نہیں کرنی تھی اور اگر ایف بی آر نہیں بھی انکوائری کرتا تو سپریم جیڈیشل کانسل کے پاس آئین کے آرٹیکل دو سو دس کے تحت آئین کے آرٹیکل وان ایٹی فور تھری کے اختیارات ہیں وہ کوئی بھی کاروائی کوئی بھی طریقہ کار جو ہے وہ اڈاپٹ کر سکتی ہے کسی بھی جج کے کنڈکٹ کے اوپر اگر الزام اٹھتا ہے تو میں پریس کانفرنس میں قطن سپریم جیڈیشل کانسل کی کاروائی بسکس نہیں کر رہا سپریم جیڈیشل کانسل کے پرسیڈنگ کے بارے میں ادھر ہونے والی ڈاکومنٹیشن کے بارے میں نہیں کر رہا میں نے پہلے اس بات کا ہزار کیا میں قانون کے طالب علم ہونے کے ناتے قانون کے تابع ہوں کہ میں سپریم جیڈیشل کانسل کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا یہ پبلک ڈاکومنٹ جسٹس نکوی صاحب نے سپریم کورٹ میں آئینی درخواست دائر کی ہے اس درخواست کے اندر انہوں نے سپریم جیڈیشل کانسل کی کاروائی کو ری پرڈیوز کیا ہے اس درخواست کے ساتھ ساری چیزیں لگائی ہیں تو اس لیے یہ اب ایک پبلک ڈاکومنٹ ہے تو جب یہ پبلک ڈاکومنٹ ہے تو عوام کو ان کا معلومات تک رسائی کا جو آئینی حق ہے وہ بتانا ضروری ہے کہ جسٹس نکوی صاحب نے اپنی اس آئینی پٹیشن کے اندر کیا بے بنیاد قسم کی چیزیں بدتمیزی پر مبنی الفاظ استعمال کر کے عدلیہ کو سکینڈلائز کرنے کی کوشش کی ہے اور اپنے الزامات جو ہیں وہ تسلیم کی ہیں دوسری بات رہے گی دھمکیوں والی تو میری یہ حرکتیں ایک طویل عرصے سے ہیں اور طویل عرصے سے چلتی آ رہی ہیں ساری دنیا جانتی ہے سارے دوست مجھے جانتے ہیں یہ دھمکیاں دھمکیاں کبھی بھی میرے پر اثر نہ کی ہیں نہ کرے گا باقی اللہ تعالی وارث ہے